اسلام علیکم پیارے لوگوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی بچپن کا وہ ٹائم بہت یاد آتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے اور ڈیلی اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام نماز اور قرآن پاکی تھا اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ بس باقی یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اسلام سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں پر ساڑھ ساتھ کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ رہا میرا ناشتہ ابھی یہ کچھ چیزیں بچی ہوئی تھی رات کی تو وہ پراتھوں کے اندر آ چکا ہے یعنی کہ گوبی اور آلو گوبی تھی تو وہ جتنا بھی مکسچر پڑا ہوا تھا وہ سارا پراتھے کے اندر لگا دیا اور ساڑھ ساتھ کا ٹائم ہے یہ والا ٹائم میرا پکا ہے ناشتے کا ناشتہ میں اسے لیڈ بلکل بھی نہیں کرتی پہنچا ہی نہیں جاتا بڑی میری خواہش ہے کہ میں لیڈ ناشتہ کروں لیکن یہاں پر بھوک لگ جاتی ہے اس ٹائم تک اور ناشتے کے ساتھ ہی چائے پہلے کچھ دن پہلے میرا گلت طبیعت بالکل ٹھیک تھی تو میں نے چائے بند کی ہوئی تھی صرف دے کے ساتھ پراتھا کھا رہی تھی لیکن اب جب سے مجھے کھانسی ہوئی ہے تو چائے ضروری ہو گئی ہے اور ناشتے سے فارق ہوتے ساتھ ہی میں نے اب مشین میں کپڑے ڈالنے ہیں تاکہ وہ واش ہو جائیں مجھے یہ جو رش شہنائی درودر وہ بہت زیادہ برا لگتا ہے تو یہاں پر ناشتے سے فری ہوتے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کپڑے ڈال دی ہیں اور یہ تھوڑا سا سرف ایکسل سرف ایکسل نے اتنی تباہی مجھائی ہے کہ آپ جب بھی مارکیٹ میں پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے ویسے خالی اس کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ جتنی بھی چیزیں لینے جاتے ہیں ایک دفعہ جو پرائز ہوتی ہے نیکس ٹرم ہم جاتے ہیں تو وہ پرائز ٹوٹل چینج ہو چکی ہے یہ جو مشین ہے اس کو سال ہو چکا ہے اس کا جو اوپر سے پولی بیک تھا وہ اتنا شروع ہو گیا تھا لیکن میری عادت ہے کہ تھوڑی پروٹیکشن ہونی چاہیے تو میں نے اس کے اوپر خود سے ہی ٹیپ لگا کے اس کا جو جتنا کور اترا تھا وہ سارا میں نے پھر سے پیک کر دیا اس کو ایسی میں نے فریج پر بھی کیا ہوا ہے مجھے یہ جو پولی بیک ہے میں کہتی ہوں جتنی دل لگا وہ اتنی دل لگا ہی رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی سکریچز وغیرہ نہ آئیں تو اس کو میں نے پھر سے کور کر دیا ہے اور اب یہاں پر کپڑے جو ہیں وہ واش ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی آج جو ڈرائنگ روم کی میں نے ٹھیک ٹھاک والی صفائی کرنی تھی اس کے لئے میں نے ونڈو کو بھی اوپن کر دیا ہے تاکہ اندر تھوڑی سی فریش شیئر آئے اور اس کا دور بھی اوپن کر دیا ہے باہر کافی زیادہ آنڈی سی آئی ہوئی تھی اور کیسے گلی کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا ہے اتنی زیادہ پولی بیکز پڑے ہوئے دروازے کے آگے ابھی میں نے اس کو اوپن کر دیا تاکہ اندر تھوڑی سی فریش شیئر آتی رہے اور یہاں پر جو چیزیں بکری تھی ابھی میں وہ اتنی دیر سمیٹ لوں گی جتنی دیر تک کپڑے واش ہوتے رہیں گے اور کچھ محس تھا اس کے دراز کے اندر اس کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ نہیں ہوں کہ اس کو کیا کروں جتنے بھی میرے پاس دراز ہیں میں کچھ نہ کچھ دن نکال کے پھر ان کی ایک دفعہ صفائل آزمی کرتی ہوں تاکہ جتنی بھی جب بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا جو چیز پکری دراز کے اندر پھینکی اور اس کو بند کر دیا لیکن آج میں نے اس کو کلیر کرنا ہے یہ ایک کارڈ ہولڈر ہے جو کہ میرا بھانجا لے کر آئے تھا پتہ نہیں کس چیز کا لیکن یہ بہت ہی اچھا ہے اس کے اندر جتنے بھی میرے پاس یہ ٹیم کارڈز ہم سارے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں تو ابھی چیزیں ساری سمیٹ لی ہوئی ہیں تقریباً صفائی بھی ہو چکی ہے ابھی میں یہاں پر باہر ٹیک کرتی ہوں کیا سین ہے یہاں پر باہر کپڑے پھیلا دوں گی سوکنے کے لیے لیکن یہ سین ہے کہ یہاں پر جو ہوا ہے تازہ وہ بہت کم آتی ہے تو یہاں پر جو کپڑے ہیں وہ سپین ہونے کے بعد بھی ایک سے دو دن لے لیتے ہیں ڈرائے ہونے کے لیے اور سردیوں میں یہ کافی ایشو تھا ابھی پھر بھی موسم تھوڑا چینج ہو گیا اب یہ سکون رہے گا کہ آپ جب مرضی کپڑے ڈالیں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ فورن سے ڈرائے ہو جائیں گے لیکن سردیوں میں اتنا زیادہ دھوپ نہیں نہ لگتی ہوتی ان دے تک کپڑے میرا نہیں خیال کہ وہ ٹھیک سے ڈرائے ہوتے ہیں تو کچھ کپڑے میں نے باہر پھلا دی اور کچھ کپڑے یہاں پر آگے گراج کے اندر یہاں پر بھی یہاں پر کپڑے ڈالنے کا سین یہ ہے کہ باہر سے جب دور اوپن کر دیتے ہیں تو پھر ہوا آتی رہتی ہے اس کو تھوڑی سی ہوا لگ جاتی ہے ابھی یہ جو آئل ڈیفیوزر تھا میرا یہ خراب ہو چکا ہے اس کے اندر پانی چلا گیا تھا اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ کیسے صحیح ہوگا تو پلیز روڑ دائے گا یہ سارا اوپن پڑا ہوگا ہے اس کے اندر پانی چلا گیا تھا پتہ نہیں کیسے چلا گیا یہاں سے لیک ہوا شاید ہیا کیا سسٹم ہونا اس کا جو پانی تھا وہ ادھر سے نہیں کر رہا تھا باہر یہاں سے پانی باہر آنا شروع ہو گیا تھا اور یہ سارا خراب ہو چکا اب یہ اون ہی نہیں ہوتا اس کے لئے لائٹ آن ہوتی ہے کچھ بھی نہیں چلتا اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے کیسے صحیح ہوگا تو ضرور بتائیے گا یا کسی نے خود چھیڑھانی کر کے ٹھیک کیا ہو تو بھی ضرور بتائیے گا پھر میں اس کو ٹھیک کروانے کے لئے بھیدوں ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس کو کدھر دوں ٹھیک کرنے کے لئے فیلال یہ ایسی رکھا ہوا بزایا اگر آپ کو کسی کو بھی پتا ہو تو کائنی مجھے ضرور بتا دیجئے گا اس کو میں اسے ٹھیک کروانے کے لئے یہاں پر امی ابھی باہر سے آئیں تو میرے لئے سموسا لے کر آئیں لیکن جو سموسے کا ٹیسٹ تھا وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تو میں نے انہیں بولا کہ یہ سموسا میں نے نہیں کھانا تو آپ مجھے کھانا ہی دے دیں پھر میں نے یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانے میں آج چکن اور دال تھی ساتھ میں اسلاد لے لی اور یہاں پر پورے دو بجرے اور میری جو بھوک ہے وہ اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے یہاں پر میں ابھی کھانا کھاؤں گی کھانا کھانے کے بعد پھر پھر سے چائے پیوں گی چائے تو بہت ضروری ہوگی آج کل پتہ نہیں کیا ہوگیا ابھی جب سردیاں آرہی تھی تب میں نے چائے نہیں پی اب جب سردی جانے لگی ہے تو اب میرا دل کرنے لگیا چائے پینے کو اور ابھی فیلال امی یہاں پر سو رہی ہیں تھگی تھی کیونکہ وہ یہاں پر مجھے گاجہ نظر آئی تو میں نے فورن سے اٹھالی بچوں کی طرح ٹریٹ دے دیں تائم سے میں نے دی تھی امی گواہ ہے اونیب گواہ ہے ویڈیو بھی ہے پورے ایک گز کا اس کے اوپر پاسورٹ لگا ہوا ڈیو 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 ایک گز لنبا میرا فون می رہی ہے ہاں جنہی برزی کاپی کر لیں آپ پکچر ابھی باقی ہے چل 15 پرو میک سے نہ لے آنا جو ابھی لاؤنج نہیں ہوا شاید فائنلی کچھ باتیں سنانے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک شوہرمہ پلیٹر کی ٹریٹ ملنے لگی ہے اس سے بڑی ٹریٹ نہیں مل رہی کیونکہ ابھی نہیں پتا مبائی رکھا جائے گا کیونکہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا اس کا کیمرہ نہ ہے اس کا کوئی اور خاص ریزلٹ ہے تو اس لئے شاید واپس دے دیا جائے یہ چھوٹی سی ٹریٹ مل گئی ہے تو اللہ کا صبر شکر ادا کر کے اس کو کھا لیتے ہیں باقی بعد میں دیکھا جائے گا مبائل رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اپنی ٹریٹ سے مطلب تھا چھوٹی سی ٹریٹ ہے وہ ہمیں تین سو ساڑھے تین سو کی مل گئی ہے تو اس کو کھا لیتے ہیں ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ ہم گئے تھے مارل ٹاؤن نہیں ہاں جی مارل ٹاؤن گئے تھے اور یہاں پر تھری ہنڈ میں آپ کو کافی کچھ اچھا مل جاتا ہے اس کے اندر جو اس کا ٹیسٹ تھا وہ کافی اچھا تھا بجائے اس کے کہ ہم نے ایک اور ملائی بوٹی شوارمہ ٹرائے کیا تھا وہ ویسے تو سائز میں بھی چھوٹا تھا اور اس کی جو پرائیس ہی وہ اس سے بھی زیادہ تھی تو شوارمہ سے فری ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب یہاں پر آئے گئے ہیں تو کیوں نہ پارک سے بھی ہو لیا جائے پارک میں انٹر ہوتے ساتھ ہمارے یہ ایک کیٹ تھی جو یہاں پر پھر رہی تھی یہ میرے متھیں لگی تو بھی میں نے اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ بنائی پھر یہ دور با کے چلے گی اور پوری پارک میں اتنا اندیرہ تھا اتنا اندیرہ تھا کچھ خاص نظر ہی نہیں آرہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کس طرف کیا ہے تو بس پھر ہمیں ایک ٹریک پر سٹارٹ ہوئے چلنا تھوڑی سی واق کرنے کے لیے اور ایک طرف سے شروع ہوئے دوسری طرف ہم نے اپنی جو واق تھی وہ ختم کر لی تھی کافی زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے واق کرنے کے لیے لیکن بہت سنسان تھا ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ تھا شاید واق کرنے کے لیے یہ سب تھا یا پتہ نہیں کیا تھا لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آرہا تھا بس آپ کو جگہ جگہ پہ کپلز شوپے ہوئے نظر آدھتے ہیں کبھی بینچ کے پاس بیٹھے ہوئے کبھی درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جو کہ اس ٹرم بیٹھنا بنتا نہیں ہے بچوں نے بیگ پکڑے ہوئے اور یہاں پہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر واقشہ کی اس کے بعد ہم نے اپنا واپسی کا سفر لے لیا موسم کافی اچھا ہو رہا تھا تھوڑی گرمیوں والی فیلنگز آتی ہیں اب جب بھی باہر جائیں تو ونٹ اوپن کرنے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ گرمی آ چکی ہے گاڑی میں ویسے بھی بہت گرمی لگتی ہے اور بس پھر ہم نے یہاں پر واق کی اور واق کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ہم گھر آگے ہیں اور یہ رہی ہے ہماری آئس کریم اس آئس کریم کے لیے بہت جلدی جلدی آئیں تاکہ یہ میلٹ نہ ہو جائے مزہ دار ویسے یہ کب زیادہ مہنگا نہیں ہے صرف ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی سے فلیورز ایڈ کروا سکتے ہیں یہاں پر آئس کریم سے فری ہونے کے بعد پھر میں نے اپنے لیے ایک بوائل کیے کیونکہ مجھے یاد بھول گیا تھا کہ میں نے ایک کھانا گلہ کافی خراب تھا تو ایک بوائل کروں گی اس آتھ میں دودھ پیلوں گی تھوڑا بہت تو آج کا جو بلوگ ہے وہ یہی ختم ہوتا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ بائی بائی